اسلام علیکم ویورس دال تو آپ نے بہت بات بنائی ہوگی لیکن ایک بات میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں یقین کریں آپ کے گھر والے انگلیاں چارٹ جائیں گے اس دال کے خوشبو سے پورا گھر محک اٹھے گا آپ کی دال بھی بلکل پرفیکٹ اور ذائقے دال بنے گی سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گی اور اینڈ میں ایسی ٹپس دوں گی جس سے آپ کی دال بہت اچھے بنے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو دال لیا اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے بھی گو دیا زیادہ دیر بلکل بھی نہیں گویا گا اوورنائٹ نہیں چھوڑیے گا دیکھیں کتنے اچھے سے جو دال ہے نا وہ گل گئی ہے تو آپ تین پیاس ڈال دیں لیسن کے جووے ڈال دیں چارٹ مارٹر ڈال دیں اور پانی اتنا ڈالیے گا دال سے ایک انچ ڈیرڈ انچ پانی اوپر ہونا چاہے زیادہ نہیں ڈال لیجئے گا تو سائیڈوں پہ آپ نے آئل یا گی لگا لینا آپ کا ککر خراب نہیں ہوگا آپ کی دال باہر نہیں آئے گی حلدی نمک اور لال مرچ پورڈر ڈال کے اپنے اپنے علاقہ اور شہروں کے ساتھ سے ویڈ لگائیے گا میں نے اس کو پورے دس منٹ ویڈ لگایا ہے تو چلیں چیک کر لیتے ہیں کس طرح کی ہماری دال گلی بھی ہے کہ نہیں گلی آپ کے سامنے ریزرٹس ابھی آنے لگے ہیں تو دیکھ لیں میں نے اس کو پورے دس منٹ ویڈ لگایا ہے اور دال اتنے اچھے سے یقین کرے گا لیے میں دال کو دس منٹ ہی ویڈ لگاتی ہوں آپ اپنے علاقہ اور شہروں کے ساب سے لگائیے گا پیاس ٹرمارٹر لیسن کو ہم پیس لیں گے تو جو بڑے کھڑے مسالے ہیں ان کو نکال دیجئے گا تو ساتھ میں ایک تڑکہ بھی بنائیں گے ابھی بہت کچھ باقی ہے یہاں میں آپ کو یاد دل آ دو اگر آپ کو میرے ریسپیز پساند آ رہی ہیں تو جلدی سے میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لے اور ساتھ میں مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر دو یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے خوش ہوتی ہے کہ آپ کو میرے ریسپیز پساند آ رہی ہیں دال دیکھیں کتے اچھے سے ہماری ڈن ہو چکی ہے ذرا بھی نہیں کھڑی کھڑی کچھ بھی نہیں ہے تو چلیں ساتھ میں مسالے بھی پیس لیتے ہیں اور ساتھ میں باقی کی تیاری بھی کر لیتے ہیں تڑکہ لگاتے ہیں ہاف میں نے کپ گھی لیا ہے اس میں میں نے ادرک اور سبز میرچ اور ساتھ میں میں نے ثابت زیرہ ڈالا ہے تو اب اس کا کوئی کلر چینج نہیں کرنا خوش بہانے لگ جائے تو پھر ہم اس میں پیسے ہوئے پیاز ٹمارٹر اور لیسن ڈال دیں گے اب گریوی کو بہت اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تب تک جب تک آئل اوپر نہ آجے ساتھ میں مسالے ڈالیں گے ایک چمچ لال میرچ کا پاورڈر ہافٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک اس بے ضرور ڈالیں گے چیک کر کے ڈالیں گے لیکن میں نے تھوڑا سا بھی ڈال دیا ہے ایک چمچ خوشک دریاں پاورڈر ڈالیں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں ساتھ میں تو چلیں مسالے کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے زیادہ مسالے بلکل بھی نہیں شامل کریں گے سارے مسالے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے نہ بزار جانا پڑے گا نہ بزار سے کچھ لانا پڑے گا آئل اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں ڈال جو ہے نا ہماری ہنڈر پرسنٹ گلی ہوئی ہے میں نے چاولوں کے ساتھ بنائی ہے اس طرح تھوڑا سا ساتھ میں نے گریوی بنائی ہے تو چلیں اب اس کو پانی کو تھوڑا سا خوشی کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو ڈال ہے نا پانی سپرٹ ہو ڈال سپرٹ ہو ایسے بلکل اچھی نہیں لگتی تو ہم تھوڑا سا پانی کو اور خوشی کر لیتے ہیں چاولوں کے ساتھ تھوڑی گریوی اچھی لگتی ہے اور اب روٹی کے ساتھ منا رہے ہو تو پھر تھوڑا سا اور پانی کو سکھا لیجئے گا پانی کو اور خوشی کر لیجئے گا تھوڑی سا میں نے کالی میرچ سپرنکل کی ہے اور تھوڑا سا میں نے گرمہ سالہ زیادہ بلکل بینی ڈالا خوشبو کے لیے ڈالا اتنی مزے کی ادھر ہی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اوپر سے آپ کو کوئی تڑکہ لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے یقین کریں اگر آپ نے اور بھی دالوں کی ریسپیز دیکھنی ہو تو آپ نے کچنوی تبسن کے نام سے مجھے سرچ کرنا ہے آپ کو مزے مزے کی دالیں ملیں گی ساتھ میں میں نے زیرا رائس بنایا ہے ٹھنڈی ہو کے دال دیکھیں کتنی گریوی ہماری گاڑی ہوگی اس لیے میں نے کہا تھا نا مجھے گریوی والی دال پساند ہے تو دیکھیں اوپر سے کور کریں تو جوں ہی اور دال ٹھنڈی ہوگی اور گاڑی ہوتی جائے گی اس لیے میں نے تھوڑی گریوی رکھی ہے ساتھ میں زیرا رائس بنے ہیں تو ابھی آپ کو اس کی لک دکھاتی ہے آپ مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دو مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا میری آبی ہمیشہ خوش رہی ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے جڑے رہے ہیں سردیاں ہوں گرمیاں ہوں دال چاول تو مست بنتے ہیں سب ہی گرمیں بنتے ہیں ہفتے میں ایک بار تو ضرور بنتے ہیں ساتھ میں سیلڈ لیں پیاز لیں جو آپ پسند کرتے ہو لیجئے گا تو گرمہ گرم میں پہلے آپ کو چاول اور دال دکھانا دوں اور لک چیک کریے ادھر بندے کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا خود دل کرتا ہے تو جتنی مزے کی دال ہے اتنے مزے مزے کہ آپ کے مجھے کمنٹس چاہیں گے تو جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں یہ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا اپنے اگر کوئی بات پوچھنے ہو تو مجھے یوٹیوب پر کمنٹ کیا کرے میں آپ کیا ہر بات کا جواب دوں گی